ہزاروں روپے کا موبائل خریدہ ہے اور اس پر دو سو روپے کا کور چڑھا دیا ہے لاکھوں روپے کی نئی گاڑی خریدی ہے اور اس کی سیٹوں کے شاپر اتارے بغیر اوپر پوشش چڑھا دی ہے کئی سال پہلے نیا ٹی وی لیا تھا لیکن اس پر آج تک کلیاں چڑھی ہوئی ہیں جو بیڈ کا گدہ لیا تھا وہ ابھی تک پلاسٹک کی پیکنگ میں لپٹا ہوا ہے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کی زندگی میں یہ سب چل رہا ہے تو آپ حسنین جمال کی کتاب پڑھیں داڑی والا کیونکہ اس میں حسنین بھائی بتاتے ہیں کہ یار مطلب ایک چیز اب آپ نے خرید لی ہے اب وہ آپ کی ہو گئی ہے اب اسے ڈر ڈر کے کیوں استعمال کر رہے ہو ہزاروں لاکھوں کی چیز لے کر اس پر چند سو روپے والا کور چڑھا کر کیوں اس کی آتما رولتے ہو یہ کتاب آپ کی زندگی کے بہت سے کونسپس کو تبدیل کرے گی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو بہادری ہونا چاہیے اگر آپ سے کسی کو انکار نہیں ہوتا اگر آپ اس قسم کے بندے یا بندی ہیں جو کہتا ہے کہ بھائی ہم تو سچ بولیں گے کسی کو برا لگتا ہے تو لگے تو حسنین جوال کی کتاب داڑی والا یہ بلکل آپ کے مطلب کی کتاب ہے کیونکہ یہ کتاب آپ کو بتائی گی کہ جناب احسانی اتا اور نوک جوک کی ویڈیو میں عمیر محمود آپ کو اسی کتاب داڑی والا کا تعرف پیش کرے گا کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کتابی باتیں نہیں ہیں عملی باتیں ہیں حسنین بھائی کہتے ہیں کہ بھائی ایزی رو خامخہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کہ خامخہ کا دانشور بننے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی لکھا ہے کتنے ہیں جو دانشوری سے روزی روٹی بنا لیتے ہیں خالی شورت سے کون سا محل کھڑے ہو جاتے ہیں دانشوری بھگارنا صرف دماغ کا چسکہ ہے جس کا حاصل وصول پکوڑوں کی ایک پلیٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا حسنین جمال کی تحریر کا اسلوب بھی بہت ہی جدا ہے مثلا گلزار صاحب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گلزار سو شائروں کا آئی جی ہے اب آپ نے گلزار کی تعریف میں کتنی ہی تحریریں پڑی ہوں گی لیکن انہیں شائروں کا آئی جی یہ حسنین جمال ہی لکھ سکتے ہیں کتاب میں ان معاشرتی نظریات پر بھی بات کی گئی ہے جن کو سوچے سمجھے بغیر بس قبول کر لیا گیا ہے ایک تحریر میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو بہادری والی شرط ہے یہ مردوں کے ساتھ ہی کیوں باندھی گئی ہے مرد بزدل کیوں نہیں ہو سکتا مرد کو درد کیوں نہیں ہو سکتی ایک تحریر ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہیں سامنے کی حقیقت نظر نہیں آتی تو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک کہانی کا سا انداز اختیار کیا ہے اور کہانی کا عنوان رکھا ہے بھیڑ اور لگڑ بگڑ کی کہانی جو بھیڑ ہے وہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے اور وہ بھیڑ کی طبیعت اس قسم کی ہے یا اس کی سمجھ لیں نیچر اس قسم کی ہے کہ وہ بھیڑ حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا خطرہ تو ہے ہی نہیں تو اب سنیے کہ وہ لکھتے کیا ہیں لکھتے ہیں کہ ہلکی ہلکی خونکی تھی لیکن دھوپ نکلی ہوئی تھی بھیڑ اپنا پورا انجوائے پروگرام چلا رہی تھی اب یہ جو انجوائے پروگرام کی ترقیب ہے یہ روزمرہ کی گفتگو میں تو کہیں کہیں سنی ہے کسی تحریر میں پہلی دفعہ پڑی ہے اور یہی حسنین جمال کی انفرادیت ہے کہ وہ لکھتے ہیں لیکن ان کی تحریر بولتی ہے جب ان کی بیٹی پندرہ سال کی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے نام ایک خط لکھا جو میرا خیال ہے کہ سبھی بیٹیوں کو پڑھنا چاہیے اس میں انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ عورت کو ہر مشکل ملٹی پلائے بیٹ ٹین ہو کر ملتی ہے عورتوں کے لیے جو بھی مشکل ہے وہ مردوں سے دس گناہ زیادہ ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں دیکھو فرض کرو کہ تمہیں فون پر مارٹ سے کچھ منگوانا ہے پہلے تم سوچو گی کہ اپنے نمبر سے فون کروں یا نہ کروں پھر تم خیال کرو گی کہ اگر سامان آ گیا تو دروازے پر لینے کون جائے گا پھر تم دماغ لڑاؤ گی کہ اگر میں گئی تو دن کا ٹائم مناسب ہوگا آرڈر کے لیے پھر خیال آئے گا کہ اس وقت میرے کپڑے کیسے ہیں دروازے تک جانے کے لیے پھر تم کافی دیر تک غور کرو گی کہ اور کوئی چیز رہ تو نہیں گئی گھر میں جو کم ہو آخر تم سارے معاملات سوچ کر آرڈر کرو گی اور ڈیلیوری آ جائے گی اب اگر یہاں پندرہ سال کا میں ہوتا تو چڑی بنیان میں جا کر لا بھی چکا ہوتا ایک اور تحریر کا عنوان ہے شکر کریں آپ لڑکی نہیں ہیں اس میں انہوں نے ہم مردوں کو بتایا کہ بھائی تمہیں عورت بننا پڑ جائے تو لگ پتا جائے کیونکہ بھائی لڑکیوں پر سو طرح کی بندشیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں مرد حضرات میں غور ہی نہیں کیا ہوتا مارکٹ اکیلے نہ جانا شام کو جلدی گھر واپس آ جانا اتنا تیز کیوں چلتی ہو اتنا آہستہ کیوں چلتی ہو دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ایک تحریر میں اس مشکل کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو خواتین کو گھر میں کام کے دوران پیش آتی ہے اسی طرح کتاب میں مختلف سواجی موضوعات پر ہلکی بھلکی تحریریں ہیں جو جب جب پڑھی جائیں گی تب تب ریلیونٹ لگیں گے اچھا جی کتاب کا تعرف ہو گیا لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ پوچھیں گے کہ یہ کتاب لکھنے والے حسنین جمال صاحب یہ کیا ہیں اور میں جواب میں کہوں گا کہ بھائی یہ کیا نہیں ہے یہ کولم نگار ہے بلاغر ہے ویڈیو لاغز بناتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں کتابوں کا تعرف اور تفسریں پیش کرتے ہیں اب تک کئی خاکے بلاغز اور کہانیاں تحریر کر چکے ہیں کئی موقع جریدوں میں چھپ چکے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کتاب کا نام داڑی والا کیوں ہے اس کی وجہ بھی کتاب میں ہی موجود ہے جو میں نہیں بتاؤں گا تو یار اگر آپ کی لائف میں بہت بھاگ دوڑ ہے اور اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے ٹنشن ونشن پھیلی ہوئی ہے لائف میں اور اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آپ سے کہے کہ یار ایزی ہو جاؤ اور ساتھ میں آپ کو گر کی دس باتیں اور بتا جائے تو آپ داڑی والا منگوائیں خود بھی پڑھیں اور اپنے احباب کو بھی پڑھائیں